سابق چیف منسٹر کرنا تک ایچ ڈی کمار سوامی نے الزام عید کیا کہ اگنی پر سکیم راشا سیوم سیوک سنگھ کا خفیہ ایجنڈا ہے تاکہ وہ ہندوستانی فوج پر کنٹرل کر سکے انہوں نے کہا کہ اگنی ویر فوج میں اور اس کے باہر آر ایس ایس کی کارکن بن جائیں گے اور اپنی ختم ہونے کے بعد بھی کارکن بنے رہیں گے سابق چیف منسٹر کمار سوامی نے انتہائی متنازعہ بیان دیتے ہوئے کہا کہ کیا آر ایس ایس ان کی بھرتی کرے گی یا فوج اب دس لاکھ افراد کی بھرتی کی جائے گی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ آر ایس ایس کا یہ کرتو کو فوج میں ڈھکیل دے اور وہ لوگ فوج میں ڈھائی لاکھ آر ایس ایس ورکس کو شامی کروا سکتے ہیں اور ان کا خفیہ ایجنڈا یہ ہے کہ جن پچھتر فیصد جوانوں کو گیار لاکھ روپے دے کر سبک دوش کیا جائے گا وہ ملک بھر میں پھیل جائیں گے کمار سوامی نے مزید کہا کہ اندر اور باہر کے لوگ آر ایس ایس کی ہوں گے ان کا منصوبہ یہ ہے کہ فوج پر آر ایس ایس کا غلبہ ہو جائے کمار سوامی نے اس اسکیم کو آر ایس ایس کی اگنی پت خرار دیتے ہوئی یاد دہانی کرائی کہ آر ایس ایس جرمنی میں ہٹلر کے نازی دور حکومت میں خیم کی گئی تھی